نمسکر دوستوں ویگیان ایم پروڈیوگی کی کھنڈ یعنی سائنس اینڈ ٹیک سے سمندیت کسیل نمبر چھے سے دس تک آج دسکرس کر لیتے ہیں آج کا پہلا کسیل ہے نمل لکھت میں سے کون کون سے لاب جیو تکنیکی کے مدیم سے پرابٹ کیے جا سکتے ہیں یہاں سبد ہے جیو تکنیکی یعنی جیوی گروپ سے جو کام بائیلوجی کرتی ہے اس کے اندر تکنیکی کا پریوب کر کے اور ویسیس گیان ارضیت کرنا ویسیس گیان کا کوئی پریوب ہوگا وہ دیکھا جائے گا اس کے اندر تو اس کا پہلا لاب ہے کہ اس سے فصلوں کی اتپادکتہ میں وردی کی جا سکتی ہے اتپادکتہ میں وردی ہوگی تو اس سے خادے سرکشا پرابٹ کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ پوشن اسطر صدارہ جا سکتا ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے گرین ریولیوشن سے ہم نے اتپادکتہ میں وردی کی تھی گولڈن رائس کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس سے پوشن اسطر میں صدار ہوا تھا کیسے اس کے مادہم سے ویٹامین اے کی پورتی کی جا سکتی تھی دوسرا لاب جیو اندن جو گریناوس گیسز کا کم اتسرجن کرتا ہے اس پرکار سے گریناوس گیس اتسرجن میں بھی کمی کر سکتے ہیں تیسرا مانوں کے لیے کچھ ایسادی روگ ہے ان کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے جین چکسہ اور اسٹیم کوشی کا چکسہ کے مادہم سے چوتھا ہے جیو اندن اب جیو اندن ہم نے اوپر دیکھا ہے اس کے علاوہ جیو اندن سے کیا فائدہ ہوگا کہ ایک تو یہ پریابرن کو شرکشہ پردان کرے گا دوسرا اندن دکستہ یا اندن دکستہ بھی بڑھائے گا اب دیکھتے ہیں ہمارے کوششن کے بارے میں کوششن میں دیئے ہوئے خادے شرکشہ کو پرابت کرنا تو یہ اسٹیٹمنٹ ایک دم صحیح ہو جائے گا دوسرا ہے گریناوس گیسوں کے اور سجن کو کم کرنا یہ بھی صحیح ہو جائے گا ایسا دے روگوں کا اوبچار یہ بھی صحیح ہو جائے گا تو تینوں صحیح ہے تینوں اس کے لاب ہیں تو آنسر ہو جائے گا اس کا دی دیکھتے ہیں اگلا کوششن اگلا کوششن ہے نمل لکھن میں سے کون کون سے صحیح شملی تھے ہیں تو ریڈ بائیو ٹیک یہ مانو سے سمجھ دیت ہے یعنی مانو سواستے سے سمجھ دیت ہے یہ ایک دم صحیح ہے دوسرا ہے گرین بائیو ٹیک یہ کرسی سے سمجھ دیت ہے یہ بھی ایک دم صحیح ہے تیسرا ہے وائٹ بائیو ٹیک یعنی اجوگ سے سمجھ دیت ہے تو یہ بھی صحیح ہے تینوں صحیح ہے تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ان کے بارے میں اور اس کے علاوہ جو بھی ہمیں ملے گا اس کے بارے میں ریڈ بائیو ٹیک مانو چکستہ مانو چکستہ میں ریڈ بائیو ٹیک میں کیا کیا سامل ہوگا جین چکستہ ڈی این اے فنگر پرینٹ سٹیم سیل تھریپی سروگیسی سروگیسی تو بہت نیوج میں رہتا ہے تو یہ سب ریڈ بائیو ٹیک میں سامل کیا جاتا ہے گرین بائیو ٹیک کرسی و پریابن سے سمجھ دیت ہے جس میں جی ایم کراپس جیسے بیٹی کوٹن وغیرہ ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں سنتے بھی ہیں جیو اروڑک اور جیو کیٹ ناسک کو کا نرمان کیا جاتا ہے تیسرا ہو گیا بلیو بائیو ٹیک تو بلیو ویسے سمدر کے بارے میں کہا جاتا ہے تو کیا ہو گیا جلی پارستطیقی جیسے امریکہ کی سالمن مچھلی ہے سالمن مچھلی کا وکاس امریکہ نے کیا ہے تو بلیو بائیو ٹیک ہو گیا جلی پارستطیقی سے سامندیت چوتہ ہو گیا وائٹ بائیو ٹیک یہ ہو گیا اوڈیوگو سے سامندیت جس میں ایلکول کا نرمان انجیمز کا پریوگ یہ سب ہو گیا اس میں بائیو جی کا یوز کیا جاتا ہے بائیو کا یوز کیا جاتا ہے تو یہ ہو گیا ایک طرح سے وائٹ بائیو ٹیک تو پانچوہ ہو گیا یلو بائیو ٹیک یلو بائیو ٹیک ہو گیا کیٹو سے سامندیت جیسے مچھلوں میں پریورتن کر کے اور مچھلوں کی جو وردی ہے اس کو روکی جا سکتی ہے کھیتوں کے اندر جو شترک کیٹ ہے ان کا پربندن کیا جا سکتا ہے تو اس پرکار سے یلو بائیو ٹیک ہو گیا کیٹو سے سامندیت تو ہم نے ابھی تینوں دیکھ لیا ہے تینوں ایک دم صحیح شمیلت ہیں آنسر ہو گیا ہمارا دی سبھی ستے ہیں سبھی شمیلت ہیں دیکھتے ہیں اگلا کوششن اگلا کوششن ہے نمل لکھت میں سے کون سے کتھن راگی فصل میں جیو تقنیقی کے سامند میں ستے ہیں تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جیو تقنیقی جو راگی فصل میں یوز کی جا رہی ہے اس کے بارے میں تو پہلے تو فصلوں میں جنوم دن کا ادیسیہ ہوتا ہے نئی قسموں کا وکاس کرنا جلوہیو پریورتن سمندی خطروں کے خلاف پرترودکتہ بڑھانا یعنی سوکھے سے سمندیت ہو گیا باہر سے جہدہ پانی مل رہا ہو تو اس سے بھی پرترودکتہ اتھپن کی جا سکے اور اس کے علاوہ پوسک تتووں کو فصل میں بڑھانا بھی اس کا ایک عدیسیہ ہوتا ہے پوسک تتووں کو بڑھانا ہم نے ایک بار گولڈن رائس کے بارے ہم پڑھا ابھی پیچھے بھی دیکھا ہم نے نئی قسموں کا وکاس میں گہوں کی ایک نئی قسم آئے تھی جس کے کاند اتھپادکتہ بڑی تھی اور گرین ریولیویس نیا تھا انڈیا میں اس پرکار سے اور جلوہیو پریورتن سے سمندیت خطروں کے لیے بھی اس کے اندر پرتی روڈگتہ اتھپن کی جاتی ہے تو ورث دو جہ سترہ میں کرناٹک میں ایک یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف اگری کلچرل سائنس اس کے ویڈینکوں نے راگی کا جنوم انکرمن پرابط کیا راگی کی ایک وشیستہ ہے کہ ایک تو یہ سوکھا روڈی ہے یعنی سوکھے کے قلاب پرتی روڈگتہ پیدا اتھپن کرتی ہے اور دوسرا اس کے اندر اچھ پوسک تتوں بھی اپلبد ہوتے ہیں تو ان جنوں کو کھوج لیا گیا ہے جو اس کو سوکھا روڈی اور اچھ پوسک تتوں سے یکت بناتا ہے تو اب ان جو جنز کھوجے گئے ہیں ان جنوں کا پریوک کسی اور فصلوں میں کیا جا سکتا ہے جنوم انکرمن میں اس جن کی پیچان کی گئی ہے جو سوکھا روڈی اور اچھ پوسک تتوں سے یکت بناتا ہے کس کو راگی فصل کو بھارت راگی کا جین اجین کرنے والا پہلا دیش ہے اب دیکھتے ہیں ہمارے کسچن کو کسچن میں پہلا اسٹیٹمنٹ کہہ رہا ہے یہ ایک سوکھا روڈی اور اچھ پوسک تتوں سے یکت فصل ہے تو یہ پہلا اسٹیٹمنٹ صحیح ہو گیا دوسرا کہہ رہا ہے ورس دو جار سترہ میں بھارت کے کرسی ویگینک ویشیو دیلے کرنٹک نے راگی کے جنوم انکرمن کو پرابط کیا تھا تو یہ اسٹیٹمنٹ بھی ایک دم صحیح ہو گیا تیسرا بھارت راگی کا جنوم ادین کرنے والا پہلا دیش ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ بھی ایک دم صحیح ہے تینوں اسٹیٹمنٹ صحیح ہے آنسر ہو گیا اس کا دی دیکھتے ہیں اگلا کسن اگلا کسن ہے نملکت میں سے کون سا ایک وکلپ رائی جو بیم جیوانو کے سمند میں صحیح ہے تو پہلے ہم دیکھیں رائی جو بیم جیوانو کے بارے میں تو رائی جو بیم جیوانو ہے یہ ہے فلیدار پودوں کی جڑوں میں گرنٹھیوں میں پائے جاتے ہیں فلیدار پودے جیسے دال ہو گیا مٹر ہو گیا تو رائی جو بیم جیوانو کیا کرتا ہے نائٹروجن کو نائٹریٹ میں بدلتا ہے تو اس کے لیے وہ وائی ونڈلی نائٹروجن کا یوز کرتا ہے اور بھومی کے اندر اس کا اسطری کرن کرتا ہے بھومی کے اندر نائٹروجن کا نائٹریٹ کے روپ میں اسطری کرن کیا گیا تو اس نائٹروجن کا نائٹریٹ کو پودوں کے دوارہ پوسک تتوں کے روپ میں یوز کر لیا جاتا ہے اسی کے لیے فلیدار پودوں میں پروٹین کی پرچور ماترہ اپلپد ہوتی ہے ایک اور پرکریا دیکھ لیتے ہیں کنون کنون ایک جیو رسانی کاربنیگ یوگیک ہے تو سکسم جیو اس پہ ریاکشن کریں گے اور یہ ہے سرل کاربنیگ یوگیک کو میں ٹوٹ جائے گا بیس اتنا سا ہے کنون تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ الکوال بناتے ہیں تو اس سے پہلے کنون کی پرکریا کی جاتی ہے مطلب سڑھانا ٹائپ کا ہو گیا تو کنون کا مطلب ہو گیا سڑھانا بشکٹ وغیرہ بناتے ہیں تب تب بھی اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے دہی میں بھی کنون پرکریا دودھ میں کی جاتی ہے تو دہی بنتا ہے سر کا اور یہ کچھ اور بھی ہے اس کے اپیوگ اب دیکھتے ہیں ہمارے کو تو رائی جیو بیم جیوانو کے سمندید میں پوچھا ہے کتھن تو یہ نائٹروجن اس طرح کرن کے مادیم سے بھومی میں نائٹروجن کی اپلپتہ کو سنی سید کرتا ہے تو یہ ایک دم صحیح ہو گیا ا ویسے جو b ہے وہ کہا رہا ہے یہ کنون پرکریا میں پریوک kiya جانے والا جیوانو ہے کنون پرکریا میں یہ پریوک نہیں کیا جاتا ہے اس میں انaperruед پریوک کیا جاتے ہیں چمڑا اوڈیوگ میں ورینجک کے روپ میں اپیوگ کیا جاتا ہے چمڑا اوڈیوگ ورینجک کے روپ میں مکھیتا ہے کرومیوم کا use کرتے ہیں جو کہ ایک دادو ہے تو یہ دونوں تینوں غلط ہو گئے اے صحیح ہو گیا دیکھتے ہیں اگلا کوششن اگلا کوششن ہے نملکت میں سے کس انجائم کا پریوگ آنوی گوند کے روپ میں کیا جاتا ہے تو بیٹا کیروٹین بیسیلس تھرینجیلیس یعنی بیٹی سی ہو گیا کیس نائن دی ہے لیگیس تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں تینوں کے بارے میں بیٹا کیروٹین یہ ہے تو ایک طرح سے ویٹامین اے کی پورتی کرنے والا ایک ویٹامین ہے ویٹامین کا جو ویگینک نام ہوتا ہے ویٹامین اے کا وہ کیروٹین ہی ہوتا ہے تو اس پرکار سے ویٹامین اے کی پچاس پرسنٹ تک کی پورتی بیٹا کیروٹین کے مادیم سے ہو جاتی ہے فلاؤں سبجیوں اور سابون ناج میں یہ پایا جاتا ہے تو بیٹا کیروٹین ہو گیا وہ سمندیت ہو کس سے سمندیت ہو گیا وہ ویٹامین اے سے سمندیت ہو گیا یہ دوسرا ہے بیٹی بیٹی ہے وہ مٹی میں رہنے والا ایک جیوان ہو ہے جسے عام طور پر جیوی کیٹناسک کے روپ میں پریوک کیا جاتا ہے تو اس جیو کے اندر کچھ کیٹناسک سمندی گھن تھے ان جینوں کو پہچان کر کے ہم نے دیکھا ہے کہ کپاس میں بہنگن میں اس پرکار سے سامل کیا گیا جس سے یہ کیٹناسک رودی فصلے بن گئی ہے تو جو بیٹی ہے تو بیٹی کوٹن بن گیا بیٹی بھرنجل بن گیا تو یہ سب یہ ایک طرح سے اس سے پرابط کیے گئے وہ اس جیوانوں سے پرابط کیے گئے جین ہیں جو فصلوں کے اندر سامل کیے گئے ہیں کیس نائن کیس نائن کو تو ہم نے کئی بار دیکھا ہے یو پی ایسی نے دو جار انیس کے پیپر میں بھی پوچھا ہے تو یہ ہے ایک آنوی کینچی ہے ملو جو ڈی اے نے ہوتا ہے اس ڈی اے کو یہاں سے کاٹ کر کے الگ کر سکتا ہے تو یہ ایک آنوی کینچی کے روپ میں پریوک کیا جاتا ہے تیسرا ہے لگیز یہ بھی ایک پرکار کا انجائم ہے یہ ہے ڈی اے نے کی مرمت کر سکتا ہے اور دو ڈی اے نے کو جوڑ سکتا ہے اب ایک ڈی اے نے یہاں سے کٹا ہے کس سے کیس نائن سے مالیہ دوسرا ڈی اے نے یہاں پہ ہے اس کو بھی کٹا یہاں سے تو اس پارٹ کو اس سے جوڑ سکتا ہے اس پارٹ کو اس سے جوڑ سکتا ہے تو جوڑنے کا کام ہم لگیز کے مادرم سے کر سکتے ہیں یہ بھی ایک پرکار کا انجائیم ہے تو ہمیں ویسے آنوی گوند کے روپ میں پوچھا تو آنوی گوند لگیج کو کہتے ہیں یہاں ہم نے لکھا بھی ہے اسے آنوی گوند کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے تو اس کا آنسر ہو گیا یہ تھے آج کے قسطنس تھانکیو